ناظرین آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں جس طالب علم کو زہمت دی ہے اس کا تعلق البدر ہائی سکول سیٹلائٹ ٹاؤن گجرہ والا سے ہے اس طالب علم کا اعزاز یہ ہے کہ اس نے گجرہ والا بورڈ میں میٹر کے امتحان میں نمائن پوزیشن حاصل کی ہے اور اس نے آٹھ سو سولہ نمبر حاصل کر کے یہ اپنے پورے بورڈ میں نمائن رہے ہیں ناظرین حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری شہر اقبال کی ایک ممتاز دانشور اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت نرام محمد زلفکار مغل صاحب جو کہ ہمارے ہر پروگرام میں یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور آپ کو اپنے قیمتی مشہور سے نوازتے ہیں یہ تو آٹھ سو سولہ نمبر جو ہے یہ ایک بہت بڑا ٹارک ہے ایٹ ففٹی مارک میں سے اس کا مطلب ہے کہ بہت تھوڑے نمبر ہیں جو ٹوٹل میں سے یہ کم رہ گئے اچھا زیشن کی اپتہ ہے وہ کونسا طریقہ تھا جو آپ نے اختیار کیا اور آپ کی اتنے زیادہ نمبر آگے یہی طریقہ ہے میں روزانہ کا کام روزانہ کرتا تھا اور آج کا کام کال پر نہیں چھوڑتا اور اس درہا میرے ماباو کی دعاوں میرے اللہ اللہ کی رحمت اور میرے سازا کی مہنر رنگ لائی اور میں اس مقام پر پہنچا تھا اچھا آپ روٹین میں جو ہے وہ زیشن یہی بتائیں کتنے کتنے گھنٹے جو ہے آپ سٹڈی کرتے رہے ہیں میں سکول کے علاوہ تقریباً گیارہ گھنٹے پڑھائی گھنٹے یارہ گھنٹے ہاں دے ماشاءاللہ اور آپ نے اپنے کو ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا ہاں دی ٹائم ٹیبل ہے اچھا یہ بتائیں کہ وہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ آپ نے خود بنایا تھا یا آپ کے اسادزہ نے آپ کی رہنمائی کی یا آپ کے ابو نے میرے والا صاحب نے میرے رہنمائی کی تھی اس سے پہلے نا شوہد صاحب ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ ٹارگٹ مقرر کرنا کیوں سلوری ہے تو اس میں آپ نے یہی جو ہے یہ سوال دالا تھا کہ جو ٹارگٹ ہے وہ کرتا کیا ہے تو میں اسی بات کو یہاں دوسرے انداز میں جب آپ ٹارگٹ مقرر کر لیتے ہیں تو دراصل آپ اپنی سمت کو متین کر لیتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے ادھر جانا ہے جیسے آپ گھر سے نکلتے ہیں کسی کام کے لیے تو آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے اس میں تصور ہوتا ہے کہ آپ نے فلان جگہ جانا ہے موسیقی موسیقی